اسلام علیکم میل ریپروڈکٹیف سسٹم پر بنائی گئی ہماری ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کیسے میل ریپروڈکٹیف آرگنز ون بائی ون مل کر سپمپس کی پروڈکشن سے لے کر ایجیکولیشن تک اپنا رول ادا کرتے ہیں ہیومن ریپروڈکشن میں میلز کی طرح فیمیل ریپروڈکٹیف آرگنز بھی ایکویلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ انسانی بچے کی پیدائش کا مکمل پروسیس فیمیل ریپروڈکٹیف سسٹم کے بینا نممکن ہے تو اس میں کچھ غلط نہ ہوگا اگر آپ میل ریپروڈکٹیف سسٹم کے بارے میں ڈیٹیل سے سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آج ہم فیمیل ریپروڈکٹیف سسٹم اور اووائی یعنی کے ایکس کی فارمیشن پر ڈیٹیل میں بات کریں گے فیمیل ریپروڈکٹیف سسٹم یعنی کے فیمیل جانیٹلز کو ایکسٹرنل اور انٹرنل ریپروڈکٹیف آرگنز یا پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایکسٹرنل ریپروڈکٹیف پارٹس میں ولوہ، مونس پیوبیس، لیویا اور کلیٹریس شامل ہیں جبکہ انٹرنل ریپروڈکٹیف پارٹس میں ویجائنا، یوٹریس، فیلوپین ٹیوبز اور اووریس شامل ہیں میل جانیٹل آرگنز کی طرح فیمیل کے بھی پیلوک ریجن میں لیکس کے درمیان آوٹر کورنگ موجود ہوتی ہے جسے ولوہ کہتی ہیں ولوہ لیٹنی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کورنگ یعنی کہ کور کرنا یہ فیمیلز میں ویجنل اور یوریترل آپننگ کو کور کیے ہوتا ہے ولوہ کے انسائیڈ اور ویجنل آپننگ کی ٹاپ پر موجود فلیشی ایریا کو مونس پیوبیس کہتی ہیں مونس پیوبیس سیکشوال انٹرکورس کے دوران کشننگ پروائیڈ کرتا ہے اور اس میں موجود سیبیشیس گلینڈز فیرو مونس سیکریٹ کرتے ہیں فیرو مونس ایسے کیمیکل سگنلز ہوتے ہیں جو میلز اور فیمیلز میں بیہیویریل ریسپونس کے سرور سیکشوال اٹریکشن پیدا کرتے ہیں اسی طرح ویجنل آپننگ کی دونوں طرف ایک ایک سکن فولڈ یعنی کے ویوی سٹرکچر موجود ہوتا ہے ان فولڈز کو لیبیا یا لپس کہا جاتا ہے لیبیا ویجنل اور یوریترل آپننگ کو ایریٹیشن، انفیکشن اور ڈرائنیس سے بچاتے ہیں اگر لیبیا کے سٹرکچر پر بات کی جائے تو یہ میٹ سے اوپن اور ٹاپ اور باٹم سے آپس میں جوائن ہوتے ہیں لیبیا کی ٹاپ جوائننگ پوزیشن پر ایک سمال سنسری پارٹ موجود ہوتا ہے جسے کلیٹرس کہتے ہیں کلیٹرس فیملز میں سیکشوال انٹرکورس کے دوران فیلنگز اور سیکشوال پلیئر جنریٹ کرتا ہے یہ تو تھے ایکسٹرنل ریپرڈکٹیو پارٹس جبکہ انٹرنل ریپرڈکٹیو پارٹس میں ویجائنا ٹاپ موسٹ پارٹ کہلاتا ہے یہ لیبیا فولز کے انسائیڈ یوریترا کے نیچے ایک سمال آپننگ یعنی کے ویجنل آپننگ سے شروع ہوتا ہے اور اوپن مسکلر ٹیوب کی فارم میں فیمل یوٹرس تک پھیلا ہوتا ہے ویجائنا تین اہم فنکشنز پرفارم کرتا ہے جن میں سیکشوال انٹرکورس کے دوران پینس کی انسرشن کے لیے پاتھوے پروائیڈ کرنا ڈیلیوری کے دوران چائلڈ برت کے لیے پاتھوے پروائیڈ کرنا اور پیریٹس کے دوران بلیڈ ڈسچارج کے لیے روٹ پروائیڈ کرنا شامل ہیں یوٹرس کی طرف ویجائنا کے اینڈ پر ایک چھوٹی تھک وال موجود ہوتی ہے اس پوشن کو سرویکس کہتے ہیں سرویکس نہ صرف ویجائنا کو یوٹرس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے بلکہ یہ سپمس کی یوٹرس کی طرف پراپر موومنٹ کے لیے ایک نیرو نیک وال یا ٹیوب کا بھی کام کرتا ہے البتہ چائلڈ برت کے دوران سرویکس کی نیرو نیک وال ایکسپینڈ ہو جاتی ہے جس سے نیوبورن بیبیس آسانی سے ویجائنا کی طرف پاس کر جاتی ہیں سرویکس کے انر اینڈ پر یوٹرس کا پوشن شروع ہو جاتا ہے جو دیکھنے میں اپ سائیڈ ڈاؤن پیئر یعنی کے الٹے پیئر کی طرح نظر آتا ہے فیمیل ریپروڈکٹیف سسٹم میں یوٹرس ہی وہ پارڈ ہے جہاں زائیگوٹ سے مکمل فیٹس ڈولیپمنٹ تک کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے یوٹرس کی والز تھک اور مسکولر ہوتی ہیں یہاں تک کی ایک انپریگنٹ ہومن میں یوٹرس کا سائز ایک لیمن جتنا ہوتا ہے جو پریگننسی کے دوران انکریز ہو کر وارٹر میلن جتنا ہو سکتا ہے یوٹرس کے اپر کارنرز پر دونوں طرف سمال ٹیوبز موجود ہوتی ہیں جنہیں فیلوپین ٹیوب کہا جاتا ہے فیلوپین ٹیوبز یوٹرس کو فیمل اووریز کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں اور اووریز سے ریلیز ہونے والے ایک کی فرٹلائزیشن اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے پیسج بھی پروائیڈ کرتی ہیں یوٹرس کی دونوں طرف اوول شیپ کی ایک ایک اووری موجود ہوتی ہے جو فیلوپین ٹیوبز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں یہ اووریز اویولیشن کے پروسیس کے تھرو ایکس پروڈیوز سٹور اور ریلیز کرتی رہتی ہیں اس کے علاوہ اووریز فیمل سیکس ہارمونز ایسٹروجین اور پروڈیسٹیرون کی پروڈکشن کا کام بھی کرتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ایکس کیسے پروڈیوز ہوتی ہیں بیبی گل کی پیدائش کے وقت اووریز میں ہزاروں کے حساب سے ایکس موجود ہوتی ہیں جو فیملز میں پیوبیٹی کی ایج تک انیکٹیو رہتے ہیں فیملز کی پیوبیٹی ایج آٹھ سے تیرہ سال کے درمیان ہو سکتی ہے پیوبیٹی کے دوران فیملز میں سیکس ہارمونز کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جو فیملز میں سیکشوال مچورٹی کی وجہ بنتی ہیں تقریباً تیرہ سے پندرہ سال کی فیملز میں اووریز میں موجود انیکٹیو ایکس ڈیولپمنٹل پروسس کے ثروع ایکٹیو اور مچور ہونے لگ جاتی ہیں اور ہر منتھ اووریز ایک ایگ ریلیز کرتی ہیں مچور ایگز ریلیز ہو کر فیلوپین ٹیوب میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں جہاں سپمز کی پریزنس میں سپم اور ایگ فرٹیلائز ہو کر زائی گوٹ بنا دیتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے فیمل ریپروڈکٹف سسٹم کے بارے میں بات کی اور جانا کہ ایگز کیسے پروڈیوز ہوتے ہیں ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے میل ریپروڈکٹف سسٹم کے بارے میں بات کی تھی جس میں ہم نے جانا تھا کہ سپمز کیسے پروڈیوز ہوتے ہیں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں پروائیڈ کر دیا جائے گا ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے کہ فیمل باڈی کے اندر بی بی کیسے پروڈیوز ہوتا ہے جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں پروائیڈ کر دیا جائے گا شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ